ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل نیوز بوئی دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں نیٹ فلکس کی اوریجنل ٹوپ ٹین ایمیجنگ موویز کے بارے میں جو ساری اندی میں اویلیبل ہے اور جن کو سائدہ آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہوگا تو چلیے بینہ کسی دیری کے ہم ہماری کاؤنڈاون کو شروع کرتے ہیں اور آج کے ہماری کاؤنڈاون کے نمبر ٹین پر ہے مووی پروجیکٹ پاور جو دو ازار بیس میں ریلیز ہوئی ہے اس ایک گھنٹے چوپن منٹ کی مووی میں آپ کو ایکشن کے ساتھ ساتھ کرائیم اور سائنس پکشن کا بھر بھر کے تڑکہ دیکھنے کو ملے گا اور اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.4 اگر آپ کو یہ ایکشن فلمیں پسند ہے تو آپ کو یہ فلم دیکھنیٹلی ضرور پسند آئے گی نمبر نو پر ہے مووی پوائنٹ بلیک جو دو ازار انیس میں ریلیز ہوئی ہے یہ مووی بیشت ہے فل آن ایکشن ایکٹیویٹیز پر کیونکہ اس ڈیٹ گھنٹے کے مووی میں آپ کو پیور ایکشن تھریلائٹ دیکھنے کو ملے گی اور اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 5.7 اگر آپ کو لو بجٹ فلمیں پسند ہے تو آپ کو فلم ضرور پسند آئے گی نمبر آٹ پر ہے مووی مردر میسٹری جو دو ازار انیس میں ریلیز ہوئی تھی اس ایک گھنٹے اور سنتیج منٹ کی مووی میں آپ کو کومیڈی کے ساتھ ساتھ ایکشن اور کرائیم کا تڑکہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.1 اوٹ اوٹ ٹین نمبر ساتھ پر ہے مووی کروچنگ ٹائگر ہیڈن ڈریکن ٹو جو دو ازار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی اس ایک گھنٹے اور پینتیج منٹ کی مووی میں آپ کو ایکشن ایڈوینچر اور ڈراما دیکھنے کو ملے گا اور اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6 اوٹ اوٹ ٹین اگر آپ کو مارشل آئٹ ایکشن فلمیں دیکھنا پسند ہے تو آپ کو اس فلم کو ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے نمبر چھائے پر ہے مووی ٹرپل فرنٹیر جو دو ازار انیس میں ریلیز ہوئی تھی یہ مووی بیشت ہے ایکشن ایڈوینچر اور کرائیم ایکٹیوٹیز پر اس ڈائی گھنٹے کی مووی میں آپ کو شوٹ آؤٹ اور گن فائٹ دیکھنے کو ملے گا اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.4 اوٹ اوٹ ٹین نمبر پانچ پر ہے مووی اوکزہ جو دو ازار سترہ میں ریلیز ہوئی تھی اس دو گھنٹے کی مووی میں آپ کو ایڈوینچر کے ساتھ ساتھ ایکشن اور ڈراما کا تڑکہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 7.3 اوٹ اوٹ ٹین نمبر چیار پر ہے مووی 6 underground جو دو ازار انیس میں ریلیز ہوئی تھی یہ مووی بیسٹ ہے ایکشن کومیڈی اور تھرلر ایکٹیوٹیز پر اس دو گھنٹے اور 8 مینٹ کی مووی میں آپ کو پیور تھرلر ایکشن رائٹ دیکھنے کو ملے گی اور اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.7 اوٹ 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 ٹین نمبر تین پر ہے مووی ایکشن جو 2020 میں ریلیز ہوئی تھی اس اے گھنٹے اور 97 مینٹ کی مووی میں آپ کو ایکشن کے ساتھ کرائم اور تھرلر کا تڑکہ بھی دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو ہارڈکور ایکشن فلمیں دیکھنا پسند ہے تو یہ آپ کو فلم جرور پسند آئے گی اس مووی کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.7 اوٹ 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 ٹین نمبر دو پر ہے مووی The Old Guard جو 2020 میں ریلیز ہوئی تھی اس دائی گھنٹے کی مووی میں آپ کو فول آن فینٹسی ایکشن دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو زیادہ خون کھوڑی والی فلمیں پسند ہے تو یہ فلم آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس مووی کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.8 اوٹ 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 ہوٹ اوٹ اور آج کھائیمار کاؤنڈاؤن کے نمبر اون پر ہے موی The Night Come For Us جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی یہ موی بیشت ہے ایکشن اور تھرلر ایکٹیوٹیز پر اس دو گھنٹے کی مووی میں آپ کو فل آن مارشل آرٹ ایکشن فائٹ دیکھنے کو ملے گی اور اس مووی کے ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 7 out of 10 دوستوں اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی بھی نئی فیلم ملیا دیکھنے کے لیے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اگر آپ کو ہمارا بھی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر لینا تاکہ نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے تھانک یو